اسلام علیکم نبولی پیلوز امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین گرمی چونکہ بہت زیادہ بڑھ چکی بھی ہے اور ہم نے اپنے پودوں کو گرمی سے بچانے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ کو ٹپس بتاؤں گی جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے پودے جو ہیں وہ کم سے کم خراب ہوں اور اسی طرح ہلدی اور لش گرین چلتے رہیں تو سب سے پہلا اور جو important point ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پودوں کو پانی early morning دینا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہاں evening میں دینا ہے کہ جس وقت بالکل صورت ڈھل چکا ہوتا ہے اور almost مغرب کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے اس سے کوئی 30 minutes پہلے اس کی main reason میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جس وقت آپ صبح کے ٹائم پانی دیں گے تو پانی بالکل تھنڈا ہوتا ہے آپ کی جو ٹائم پوٹر ہوتا ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ شام کے وقت بھی ہی ایسی situation ہوتی ہے لیکن اگر آپ پانی آ کے 10-11 بجے دینا کی کوشش کریں گے تو آپ کا جو ٹائم پوٹر ہے وہ گرم بھی ہوا ہوتا ہے اور سورج بھی اس بلکل اوپر ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کے پودے جو ہیں وہ وہ اتنی ہیٹ برداشت نہیں کرتے ہیں اور اس سے آپ کا پودا چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کی روٹ ہی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جو سب سے مین اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے پانی کی جو ٹائمنگز ہیں وہ صبح اور شام ہی رکھنی ہے تو یہ بیس ٹائم ہے جس میں آپ کے پودے جو ہیں وہ اس وقت کافی کول ڈاؤن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں نمبر ٹو بھی پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے پودوں کی گروپنگ کر لیں مطلب ان کو ذرا قریب قریب کر کر رکھ لیں تاکہ نمی بنی رہے دیکھیں یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح میں نے یہ سویٹ پوٹیٹو وائن ہے یا بیبی سن روز ہے اس کے بعد یہ ایسپریگس ان کو بالکل میں نے قریب قریب کر کے رکھا ہوا ہے وہ ایک دوسرے کی مٹی کو بھی کور کر رہے ہیں اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ مونسٹیرا اور یہ تمام پودے اگر آپ دیکھیں انہوں نے ایک جنگل لکھ بنائی ہوتی ہے جس سے نمی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے کی مٹی سے نمی بھی بڑھاب کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پودے کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے ڈرائی نیس نہیں ہوتی ہے جتنے آپ کے پودے اکٹھے پڑے ہوئے ہوں گے ڈرائی نیس نہیں ہوگی اور آپ کا پودہ اتنا ہی اچھا اور ہیلڈی گروہ کرے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ بھی میں نے ایسے ہی گروپنگ کی ہوئی ہے تو ابھی تک پودے جو ہیں یہاں پر بہت اچھے چال رہے ہیں اس کے بعد جس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے پودوں کو پانی دے دیا پہلے بہت اچھی طرح پانی دیں اس کے بعد آپ پائپ کی مدد سے اس طرح اچھی طرح اپنے پودوں کو شاور کر دیں یہ چیز بھی پودوں کو بہت زیادہ ایک تو کافی دیر تک آپ کے پودے نمی سے بھرے ہوئے رہیں گے اور جو گرمی کی شدت ہے وہ ابزورپ کرنے کی ان میں مطلب ہوگی کہ وہ گرمی ابزورپ کر سکیں گے اسے برداشت کر سکیں گے تو یہ چیز شاورنگ جو پلانٹ کو آپ ٹو ٹائمز کریں گے یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اب آ جاتے ہیں جو سبزی والے پودے ہیں آپ کے وہ ظاہرہ فل سن میں ہی رہیں گے کیونکہ آپ کے جو سبزی والے پودے ہیں ان کو مکمل دھوک کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لئے بھی یہی کیئر ہے لیکن ہم نومل جتنے آپ کے پودے ہیں جو ہمارے پرمننٹ پلانٹس ہیں ان میں آپ خاد بلکل جون میں کوشش کریں کہ آپ نے بلکل بھی نہیں دینی ہے جو پرمننٹ پلانٹس ہیں ان میں خاد خاد ہم صرف ان پودوں میں ایڈ کریں گے اور وہ بھی کوشش کریں کہ لیکوڈ فرٹیلائزر وہ یا آپ نے اپنے سبزی والے پودے ہیں ان میں ایڈ کرنا ہے اور یا آپ نے اس وقت کوئی جو موسمی پودے لگائے ہوئے ہوتے ہیں سیزنر پلانٹس لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان میں ایڈ کرنا ہے اگر آپ نے جو پرمننٹ پلانٹس ہیں ان میں آپ کو خاد نہیں دینی اب جتنے میرے نیو پلانٹس ہیں جو سبزی والے پودے ہیں ان کی مٹی بناتے ہوئے میں نے خاد ایڈ کر دی ہوئے تو میری کوشش یہی ہوگی کہ جب تک ان میں فلاورنگ نہیں ہوتی میں نے ان کو مزید خاد بلکل بھی نہیں دینی اب جو ایکچلی دھوپ والے پودے ہیں جیسے کہ یہ موٹیا ہے آپ کو اگر لگے کہ اس کے پتے کرسپ اور براؤن ہونا شروع ہو گئے کوئی بھی ایسا پودا ہے جس کے پتے آپ کو لگے کہ براؤن ہونا شروع ہو گئے تو آپ نے ان کو ایسی جگہ پر موو کر دیں جہاں پر صبح کے دھوپ تو آتی ہو دوپیر والی دھوپ کو آوائٹ کیا جا سکے یہ جیسے میرا یہ نیٹ ایریا ہے تو آپ کو تھوڑا سا فیل بھی ہو رہا ہوگا یہ موننگ کا ٹائم ہے اور سن آنا شروع ہو چکا ہے تو یہاں پر دھوپ بھی آ رہی ہے لیکن چھاؤں بھی ہے تو یہ جگہ بیسٹ ہے آپ کے جو بھی اوپن پلانٹس ہیں جو فل سن کے پلانٹس ہیں جہاں پر دھوپ بھی آ رہی ہے لیکن یہاں پر ایکسٹریم جو سن ہے وہ ایکسپوزر وہ نہیں ہے کسی بھی آپ کے پودے کے اگر پتے براؤن ہونا شروع ہو جائیں تو اس کی یہی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اس کو مزید آپ نے سائے میں کرنا ہے کیونکہ براؤن پتے ابھی جب ہو رہے ہیں کسی قسم کی بھی نہیں ڈالنی ہے ورنہ آپ کا پودہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا ایک اور چیز جس کا خیار رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بولا ہے کہ وارٹنگ ٹو ٹائمز کرنی ہے لیکن کچھ ایسے پودے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنیک پلانٹ ہے اس کو میں نے وارٹنگ ٹو ٹائم نہیں کرنی اس کی صرف یہی کرنا ہے کہ اس کی جگہ چینج کرنی ہے کہ جتنے یہ میرا روف ٹاپ پہ ہے یہ جو بھی آپ پلانٹس دیکھ رہے ہیں یہ روف ٹاپ گارڈر ہے تو وہ جو پودے دھوپ میں تھے انہیں مزید سے مزید سائے پہ میں کروں گی لیکن میں اس کو وارٹنگ نہیں کرتی ہوں روز اس کو روز وارٹنگ کریں گے تو یہ پودہ گل کے شور شورٹ گرمی میں خراب ہو جائے گا تو اس کو آپ نے روز وارٹنگ نہیں کرنی اور یہ جو پلانٹ ہوتے ہیں جتنے یہ سنیک پلانٹس ہوتے ہیں ان کو آپ نے صرف چھاؤں میں شفٹ کر دینا ہے پانی میں اس کو پھر بھی ہفتے بعد دیتی ہوں میں اس کو پانی روز نہیں دیتی یا بلکل ہلکا سا سپرنگل کر دیتی ہوں یہ بس نیٹ اور ایریا کے سنٹر میں پڑا ہے جہاں دھوپ کم سے کم آتی ہے گروپنگ سے کچھ پودے تو بیسی ایک دوسرے کو مٹی کو کور کر لیتے ہیں لیکن دوسری اگر آپ کی مٹی جو ہے وہ ایسے بلکل بیر ہے جیسے کہ ہمارے گلاب کی جو پودے ہیں وہ ایکسٹریم گرمی میں خراب ہونا شروع ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کوشش آپ کریں ایک تو ایسے مٹی ہر وقت موائسٹ رہنی چاہیے نہ پانی کھڑا اور نہ یہ سوکھی ہو دوسرا آپ ملچنگ کر سکتے ہیں رائس ہسک ملتا ہے چاولوں کا چھلکا نرسری سے پیکٹ میں آن لائن بھی ملتا ہے اگر آپ ان کے اوپر ڈال لیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ مٹی دریکٹ جو دھوب ہے وہ آپ کی مٹی کو ٹچ نہیں کرے گی تو وہ بھی آپ لے کے اسے کور کر سکتے ہیں اور باقی یہی کہ آپ انہیں گروپنگ میں کر دیں جن پودوں کو پانی جو جیسے کہ سیکولینٹ سے زیادہ نہیں پسند تو ان کے لئے آپ نے صرف صرف یہی کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ ان کی جگہ چینج کریں ان کی پانی کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے اگر آپ ان کو دوسرے پودوں کی طرح ٹیوی کریں گے تو آپ کے وہ پودے خراب ہو جائیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ